بسم اللہ الرحمن الرحیم بہنوں کے لئے ہے خواتین کے لئے جو گھروں میں کام کرتی ہیں آج جس ٹپک میں بیس کرنا چاہتا ہوا ہے ہاؤس ہولڈ پیسٹ گھروں میں رہنے والے جو گھروں میں دو جو نقصان پوچھتے ہیں کیڑے مگوڑے ان کے لئے یہ ایک تغیرین بلکہ دس قسم کے ایسے کیڑے ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں اور وہ بہت زیادہ نقصان پوچھتے ہیں جو بیماری کا باعث بنتے ہیں جراسیم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جراسیم کے کریئر کا باعث بنتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اور اس سے کافی ساری امواد ہوتی ہیں امواد ہو رہی ہیں جسنا پچھلے کچھ دنوں سے اب ڈینگی کا پرابل ہو گیا ہے ڈینگی کا اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈینگی بھی ایک مچھل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور جس وجہ سے کتنی امواد ہوتی ہیں آج کب چونکہ اس کا ٹائم ہے تو بھی حضرت میں نے یہ مراسل سمجھا کہ میں آج اپنے جو دوست ہیں جو میرے جاننے والے دوست ہیں یا جو ناظرین ہیں ان کو میں اس کے بارے میں بتا ہوں کہ دس قسم کے ہوسوڑ پیسٹ ہے نمبر ون اس میں جو مجھ آتی ہیں کہ وہ ہے ہوس فلائی ہوس فلائی اور اس کے بعد آتی ہے اس میں جو ماسفیٹوز ہیں وہ ہیں اور اس کے بعد تیسر نمبر پر جو بواسف ہیں پھر کاؤکروچز ہیں پھر یہ جو آنٹس ہیں یہ جو کیڑے مکھوڑے ہوتے ہیں اس کے بعد سپائیڈرز ہیں سکوٹرینیونک ہیں اور ریڈس ہیں بیٹ بگ ہے اور ٹرمائٹس ہیں یہ جو کیڑے ہوتے ہیں یہ انسان کو گھروں میں نقصان پچھاتے ہیں اور جہاں جہاں انسانی آبادی ہوتی ہے جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں یہ کیڑے بستے ہیں اور ایک اندازہ کے مطابق کہ انسان کی جو ورڈ کے اندر جہاں جہاں اس کی پاپولیشن ہیں ان کی انسانوں کی پاپولیشن سے تقریباً میرا خرش ہے یہ ون ٹین ٹائم بھی زیادہ بلے میں بھی موڑا ہوں یہ یہ ہر چیز پہ جہاں جہاں انسان بستے ہیں جہاں جہاں آبادی ہے جہاں جہاں یومن بینز ہیں وہاں یہ ایک کیڑے پائی جاتے ہیں اب میں تھوڑا سا اس کے بارے میں مطابق ہوس فلائی جو ہوتی ہے ہوس فلائی اب وہاں تا ہے کہ یہ جو بھر کی مکھی ہوتی ہے اور یہ وہاں جہاں جہاں اخراق اخراق کے ہمارے اخراق کے حوالے سے جہاں اخراق پڑی ہوتی ہے یہاں جو اخراق کی جو ڈیمجز پڑے ہوتے ہیں ان کو یہ وہاں سے بیٹھتی ہے وہ سیپ کرتی ہے اس کو نقصان پر جاتی ہے اور سم ٹائنگ بہت کار یہ جو مکھی ہوتی ہیں یہ گندی چیزوں سے اڑکے آپ کے اخراق پر آکے بیٹھتی ہیں آپ کے اگر فروٹس پڑا ہو اس کو پر آکے بیٹھتی ہیں اور وہاں سے وہ آپ جہاں سین کیری کرتے ہیں اور خدا خاصتہ اگر وہ جہاں سین بہت کتنے ملک ثابت ہوتے ہیں کہ انسان کی زنگی خطریں پر جاتی ہیں اسی طرح کیسے جو مچھر ہوتے ہیں مچھر ہوتے ہیں کیونکہ یہ اڑھنے والے ہوتے ہیں فلائی انسیکٹس ہیں ملک ثابت اگر کیا یہ ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ بیمارت جیگرہ سے Hollywood جیسرے یا ایسے جہاں وہmہ جرسین کا جیدھا سوں گیوبا کے جاتے ہیں وہاں سے اٹھتے ہیں ان کے پڑوں کےساOURہ بڑڑے کے ساتھ وہ جرسین دو جاتے ہیں اور جب یہ انسان کو کرتے ہیں تو وہ جرسین ادفر قلائقہ جาто ہیں اور اس طور پر کبھی ہوسیر وہ بیماری اور پچسند اگر اموات تک ہو جاتے ہیں آپ کے سامن fulfill what is paper numa with paper سبھائی دے جو اس کے بعد میں میں کیانئی پریشان ہوتی ہے اب جو اسی کی جو ہے اس کی کی بھی آنم ہوتی ہیں ایک اس میں جو ہوتی ہے وہ ایگز ہوتے ہیں ایگز کے بعد اس میں جو لارب ہوتے ہیں لارب ہوتے ہیں اس کو میکر کہتے ہیں وہ بھی اور تیسے نمبر پر اس پر پیوپا اور چوتھی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اب یہ جو ہاؤس فلائی ہے اس کا جو اس کا جو یہ پیرڈ ہے ایگز سے لے کے اس کو ایڈرڈ بننے تک یہ فارٹی ٹو ڈیس کا پیرڈ ہے فارٹی ٹو ڈیس کا اور یہ جو اس کا جو لائف سائیکل ہے اس کا ہاؤس فلائی کا وہ ہے ٹو سے لے کے ٹری ویکس ہوتا ہے اور سم ٹائم اگر یہ کوڑڈ انوائیڈمنٹ ہے تو یہ پرلانگ کر سکتا ہے اب تو ٹری ویرے ٹری مونس کے لیے اسی طرح کے سے جو مسکیٹوز ہیں مسکیٹوز کے بارے میں اس کی گوئی چار سٹیجز ہیں ایگز ہیں ایگز کے بعد یہ لاربہ ہے لاربہ کے بعد یہ پیوپر ہے اور پیوپر کے بعد یہ جو ایڈرڈ سٹیج ہے اب اس کے بیئے سے یہ کہ اس کا جو لائف سائیکل ہے وہ آٹھ سے دس دن کے اوپر ہوتا ہے اور سمیلرلی اب اس کا جو آرلی جو آتا ہے جو اہم خطرناک جو انسیکٹ ہے ہاؤس فلائے ہاؤس انسیکٹ ہے وہ ایسا ہے آپ کا واسپ واسپ اس کو یعنی اس کا جو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں جس کو ڈیپو کہتے ہیں یا اس کو کچھ اور بھی کچھ مطلب اس کا مطلب اپنے نام ہے اچھا تو یہ جو ہیں یہ واسپ یہ بھی ایک اندازہ کے مطابق ہے واسپ سے جتنے لوگ مرتے ہیں امریکہ کی میں یہ سچ ہے کہ جتنے اتنے سام کی کٹنے سے یا بچوں کی کٹنے سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے واسپ کی کٹنے سے مرتے ہیں یہ بھی اگر ہو جائے تو یہ بھی سامٹم اتنا ملک پاکستان میں تو یہ اتنے اتنا اس لیور کی اتنا ملک نہیں ہے لیکن لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ اگر ان کی وہ چھتی ہوتی ہیں ان کے مطلب ایک وہ جہاں وہ اس کا جہاں رہتا ہے وہ جب اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی ایسی جگہ پر وہ انسان کار لے تو وہ پانچ چار جو ہیں وہ جب واسپ کار لیتے تو انسان کے بھی وہی حالت ہوتے ہیں انسان بننے کے قابل ہو جاتا ہے وہ مطلب اس کا دندہ بچنا مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ بارے وقت ہی ناج رکھے جائے اسی طرح کے سے جو اینڈس ہیں سپائیڈر سکارپیوں ایڈس یہ سارے کے سارے جو چیز ہوتی ہیں یہ گھر کے اندر رہتی ہیں کچھ کچھ کا جو مسکن ہوتا ہے وہ جو اس کا جو ڈارک پریسز ہیں مہا رہتی ہیں اور کچھ ہوتا ہے جو اوپن ایر میں رہتی ہیں اب اس نے کارکروچر ہے کارکروچر جو ہوتے ہیں ان کے بارے بھی ہوتے کارکروچر ہے اس کو کھاتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ بھی جرسیم کو ایک جرسیم سے دیکھے دوسری جرسیم پہنچھاتا ہے اور اس کے لئے اس کا مسکن ہے وہ تقریبہ جو آپ کے جو ہوتے ہیں یہ جو واشروم اور آپ کے جو پیچھز ہیں وہاں جہاں یہ ہومیڈیٹیز زیادہ ہے مہاں یہ کارکروچر ہیں وہاں یہ پید ہوتے ہیں اور اگر آپ کے دنیا میں دیکھیں تو کارکروچر کی کچھ تالیچ سو اقسام ہیں جب کارکروچر جو تیس قسم کے اقسام ہیں وہ یومن بینز کے لئے وہ ان کو نقصان بھوجاتی ہیں اسی طریقے سے جو باقی کیڑے ہیں تو میرے بہتر بھائیوں جو میں یہ تھوڑ سا انٹرڈکشن دینے کا امجیکٹر یہ تھا کہ یہ انتہائی نقصان دیتی ہیں اور لہذا اس کو جیسے کہ یہ موسم چینج ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت اس کو کنٹرول کرنا چاہیے سخت گرمی میں تو یہ خود بخود کنٹرول ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ ٹیپلیٹر ہوتا ہے وہ اٹھارہ بیس بائیس بائیس چوہیس ٹیگری سینی گریڈ ہوتا ہے تو اور راتیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں تو یہ اس کا یہ نقصان زیادہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ ایکٹو ہو جاتے ہیں اور اس وقت یہ دولوں صورتے میں فرمی مارچ بھی ہوتا ہے فرمی مارچ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد لیکن جب جو حسل آئی ہے آپ کو بتا ہے کہ مجھے جیسے گھر میں آ جاتی ہے اب باہر گرمی ہے باہر کا ٹیپلیٹر زیادہ ہے لیکن اندر کا ٹیپلیٹر نرول ہوتا ہے تو لہذا وہ میکسیم گھر کے اندر جو آپ ٹی وی لونگ میں ویٹھ ہوئے ہیں دینگ میں ویٹھ ہوئے ہیں تو وہاں حسل آئی آگئی اس طرح سے رات کو سطح میں مجھے ہوتا ہے تو یہ کارکروچز جو جسے بتا ہے یہ ہر وقت موجود رہتے ہیں واسک جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس طرح سے آپ کے جو بچو ہوتے ہیں وہ ہے اینڈس ہے وہ صالح وہ چیزیں ہوتے ہیں لہذا اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو جتنا جلدی ہو سکے کنٹرول کریں سہبان انٹرنیشنل کا ایک پرڈیکٹر نے لانچ کیا ہے بڑی عرصے سے لانچ لیکن بڑا ضرور داست ہے وہ ہے لانسل سپر بڑا نام یاد رکھا ہے لانسل سپر کے نام سے یہ دو فرمولیشنیں ملتا ہے ایک پدہ ڈبلیو پی میں اور ایک پسٹر شریعہ اور ایک پچھس ڈبلیو پی میں ایک لانسل سپر پدہ ڈبلیو پی اور ٹرنٹی فائب ڈبلیو پی اب اس کی کنٹرولیشن نیفررٹ ہے اچھا لانسل اب یہ جو لانسل سپر ہے اب اس میں اس کی جو جو پیکٹ ہے مارکیٹ میں موجود ہے اس کی جو ویٹ ہے وہ بسٹر شریعہ پانچ گرام کا ہے اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ اس جو پیکٹ ہے اس کو پچیز کرنا ہے ساہیوان ملکہ سے یا آپ کو اسے اپنا مارکیٹ سے ساہیوان کے نمائدگان آپ کے حچک میں موجود ہیں آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو وہ آپ نے پچیز کر کے اس سے آٹھ سے دس لٹر کا آپ نے اس کا سلوشن بنا رہا ہے یعنی آٹھ سے دس لٹر پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ تین چار لٹر آپ نے پانی نہ لینا ہے سپریئر میں یا کسی ایسے برطن میں اس کے بعد آپ نے اس کو سکسٹی ٹو پائنٹ فائی گرام کا جو آپ کو پاس یہ جو پیکٹ ہے اس کو آپ نے اس کا اس کو ڈپ کر دینا ہے اس کو گھول لینا ہے پھر آپ نے اوپر پانی ڈال کے ساتھ آٹھ لٹر پانی کا ٹروٹل ہو جائے تو آپ نے اس طریقے اچھے طریقے اس کو مکس کرنا ہے جب آپ کی اس کی یونیفار مکسنگ ہو جائے تو پھر آپ بھی کیا کرنا ہے کہ اس پر مارکیٹ میں چھوٹے وہ جو ہیں دو دو لٹر والے ڈے ڈے لٹر والے سبرے مشینیں ملتی ہیں کوئی ترے لمبے چھوٹے مہنگیں ملتے ہیں دو ڈھائی تین سو اڈ پیگر اس کی قیمت ہوتی ہے یا اس طرح یہ جو ساب میں یہ بھی ملتے ہیں جو سبرے کرنے والے یہ جو وہ جو ہوتے ہیں نائیوں کے پاس ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ شاور سے لے گئے وہ چھوٹے ہوتے ہیں آدھا لٹر کی بھی ہوتے ہیں لٹر کی بھی ہوتے ہیں وہ آپ نے اس میں سے وہ سلوشن اس میں آپ نے ڈپ کر کے آپ نے اپنے دیواروں کے اوپر جو اپنے کمروں کی دیواریں ہیں اپنے واشنو کی دیوار ہاتھ، اپنے تیوی Give living центii دیواریں ہیں تو اس میں آپ نے اس کا سبرے کر دینا ہے اور اس کو یونی فرم سبرے کرنا ہے پر آپ کو یہ سبرے پہنچائے، اس کے بعد عرائب کرنا ہے تو اس درجائے دروازے پر میں بنا شکر کرنا ہے اچھاڑ ہاہ مکھی گھنٹ کے لیے کی آیا جہاں آپ نے سبرے کیا وہ آپ انہیں چاہیے اچھا تو اچھا اس کے بعد آپ کھلیں گے تو آپ کو بلکل وہ آپ کو مکھی مچھا ہے اس کا جو ڈیمو ویر ہے یا جو آپ کو سمٹیم لیزرٹ جو ہے آپ کے جو ہے جو چھپنی ہے وہ بھی آپ کو مری نظر آئیں گی تو لہٰذا آپ نے ان کو جھڑوں کے ساتھ ساتھ کے لیے کوئی سپائی پھنگ دینا ہے اور اس کے بارے میں بتاؤں کہ تقریباً یہ جو اپنا لانسر جو ہے پچی ڈبلی پی پنہ ڈبلی پی اگر آپ نے اس کو اچھا دیکھ سپریک کا لیز یہ تقریباً کوئی سکسٹی سے سیمٹی ڈیزرٹ تک آپ کو یہ اس کا اس کا آپ کو رلیف نہیں لگا اس کے بعد کوئی بھی مکھی مچھا وہ اس کا دیوار میں بیٹھے گا یا اس کے جہاں آپ نے سپریک رہا ہے تو وہ اس کو جانگی جیسے وہ ٹچ ہوگا تو اس کو جانگی اس کا اثر کرتا کہ وہ ختم ہو جائے گا اتر یہ آپ دیکھیں گے وہ مرے آپ کو نظر آ جائے گی تو لہٰذا میرے بھائیوں میرے بہنوں کے لیے بھی یہ میرے بھائیوں کے لیے بھی جو گھر میں یعنی یہ انسائج جو کہ یہ آپ کی ڈریکٹ بارڈی کے ساتھ یومن ہیلتھ کے ساتھ یومن لائک کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے تو لہٰذا اس کو جتنا جیسے مثلا موسم میں اس کا ہونا شروع ہو جائے جب اس کا مکھی مچھل کا موسم آ جائے تو اس طرح لئے آپ کے لاتصال پنہ ڈبلی پی یہ پچی ڈبلی پی جو کی فرمولیشن آویلیبل ہے جو میں نے آپ کو ترکہ بتایا اس کے ساتھ سے آپ سپرے کریں اور اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں اور اپنے زمین کو محفوظ آرسان بنائیں تینکیو بیری بچ اللہ حافظ